ہیلو دوستوں جسے کی اب جنتے ہیں یہ ہے کی تک اگر دیکھتے ہیں آج کی کہانی میں کیا ہوتا ہے اور ادھر گیتا صبح جک چکی ہے ارے آس تو چھٹی کا دین ہے اور یہ سیام اور بچے نا ابھی تک سو رہے ہیں میں جلدی سے جا کر انہیں جگا دیتی ہوں جب تک میں نہ جگاؤں یہ تو اٹھنے کیا نام ہی نہیں لے رہے ہیں چلو جلدی سے جا کر انہیں جگا دیتی ہوں ارے یہاں تو گھراتل تان کر سو رہے ہیں ارے شیام ارے سونم بیٹا ار جاؤ ار جاؤ کتنا سو گے ار جاؤ آس تو چھٹی کا دین ہے گڑڈو آنے والا ہے تمہارے ساتھ کھیلے گا بولا تھا نا گڑڈو تمہارے ساتھ کھیلے گا تم تو ابھی تک سو رہی ہو دیکھو گڑڈو آ جائے گا سونم بیٹا جلدی سے ار جاؤ ارے شیام آپ تو ار جائیے نا آپ بھی بچوں کے ساتھ سو رہے ہیں ارے ہاں ہاں گیتا ارتا ہوں یہ گیتا بھی نا پورا ٹائم پریبول کی پکی ہوتی ہے ٹائم ہونے کے ساتھ ہی جگہ دیتی ہے ار جاتا ہوں ارے سیام ار جائیے جائیے تھوڑا فریس ہو جائیے ارے شونم بیٹا تم بھی ار جاؤ جلدی سے ار جاؤ ارے ممی آس کو چھٹی ہے نا آج کے دین تو سونے دیجئے ارے نہیں شونم بیٹا گڑڈو آئے گا تمہارے ساتھ کھیلے گا جلدی سے ار جاؤ چلو میں جلدی سے جا کر کھانا بنا دیتی ہوں تم سب جلدی سے ار جاؤ ارے مجھے تو بہتی تیج ٹائلٹ لگی ہوئی ہے ارے جلدی سے جاتا ہوں نہیں تو پیٹ میں ہی پوٹی کر دوں گا میں ارے پاپا کتنی گندی بد کو آ رہی ہے ارے جاتا ہوں ارے شونم کے پاس ہی چلو چلو جلدی سے جاتا ہوں ارے جلدی جاتا ہوں نہیں تو یہ پوٹی نکل ہی جائے گی چلو میں آرام سے پوٹی کر لیتا ہوں آہ تھوڑا ریلاکس لگ رہی ہے چلو باتروں میں پانی ہی ہے چلو اب میں تھوڑا اچھا ریلاکس ہو کر پوٹی کر لیتا ہوں اوئی ماں آرے در گڑڈو آ جاتا ہے آلے گیتا آنٹی گیتا آنٹی شونم کان ہے مجھے شونم کے شات کھلنا ہے ہاں نہیں تو ارے گڑڈو بیٹا شونم شو رہی تھی میں اسے جگہ کر آئی ہوں اٹھ گئی ہوگی جاؤ تو دیکھ لو بات کر لو ٹھیک ہے تھانکیو گیتا آنٹی میں جلدی سے جا کر شونم کو بولتا ہوں ہم ساتھ میں کھلیں گے ہم دونوں تو پرامیس کیا تھا کہ آج چھٹی کا دین ہے ہم ساتھ میں مل کر کھلیں گے ارے میرا پیٹ اتنا گڑ بڑ کیوں ہو رہا ہے بھگوان لگتا ہے مجھے پوٹی بہتی جو روش لگی ہے میں پوٹی کرنا جاتا ہوں میری پیٹ تو خراب لگ رہی ہے اور میں گھر پہ تو پوٹی بھی نہیں کیا میں جلدی سے پوٹی کر لیتا ہوں یہیں پہ گیتا آنٹی کے یہاں پہ بستا ہوں گیتا آنٹی کا بات لوں کدھل ہے علی گیتا آنٹی گیتا آنٹی آپ کا بات لوں کدھل ہے مجھے پوٹی کرنا ہے ارے سیدھا جاؤ گدو بیتا وہیں پہ ہے بات لوں ٹھیک ہے ٹھینکیو آنٹی ارے مجھے بھی بہتی جو روش سے پوٹی لگی ہے میں جلدی سے اٹھ کر پوٹی کر لیتی ہوں کہ بھگوان جلدی سے پوٹی کر کل آ جاتی ہوں مجھے بہتی جو روش سے پوٹی لگی ہے جلدی سے اٹھ کر جاتی ہوں اور ادھر شونم پوٹی کرنے کے لیے آ جاتی ہے ارے گدو تم یہاں بات روم کے پاس ارے شونم میں تو آیا تھا تمہارے شات کھلنے کے لیے لیکن مجھے بہتی جو روش سے پوٹی لگی ہے اگر میں جلدی سے پوٹی نہیں کیا تو یہیں پہ کل دوں گا کپلے میں ارے تم پاگل ہو گئے کیا مجھے بہتی جو روش سے پوٹی لگی ہے مجھے فرس دانا ہے ارے یہ بات روم میں کون ہے ارے پاپا جلدی سے بات روم سے نکل جائیے نا بہتی جو روش سے لگی ہے مجھے ارے نہیں شونم تم کیسے جا سکتی ہو ارے تم کیسے جا سکتی ہو میں تو فرس آیا ہوں مجھے جانا ہے یہ تو چٹنگ والی بات ہو گئی ارے نہیں نہیں مجھے جانا ہے مجھے بہتی جولوں سے پوٹی لگی ہے اگر میں نہیں جاؤں گی تو میں تو کپلے میں پوٹی کل دوں گی ارے نہیں نہیں مجھے جانا ہے پلیز شونم تم ایچہ مت کلو نہیں تو میں کپلے میں ہی پوٹی کل دوں گا مجھے بہتی جولوں سے پوٹی لگی ہے ارے شونم بیٹا تھوڑا سا انتجار کرو ابھی تو آیا ہوں یہ شونم بھی نا ہاں میں کیا کروں ارے پاپا انتجار نہیں ہو رہا ہے پوٹی چولو سے پوٹی لگی ہے آپ جلدی سے نکلیے نا اچھا ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں ایک کام کرتا ہوں چلا جاتا ہوں نہیں تو یہ شونم بھی نا ارے جاؤ شونم بیٹا جاؤ جلدی سے پوٹی کر لو مجھے جانا ہے ارے تم دونوں کیسے جا سکتے ہو ایک ہی جاؤ ارے گھڑو تو موٹا ہے جلدی جا نہیں پائے گا میں جلدی سے دوڑ کر جا کر باتروم میں بیٹھ جاتی ہوں اب آرام سے میں پوٹی کروں گے اب تو تھوڑا ریلاکس لگ رہا ہے مجھے اہا ارے یہ شونم تو چلی گئی پوٹی کرنے اب میں کیسے جاؤں شونم جلدی سے نکلو نا پلیج 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 ارے گھڑو تھوڑا انتجار کر ابھی تو آئی ہوں کیسے نکل جاؤں اہاں ارے میں کیا کروں ارے مجھے پوٹی کرنی ہے ارے میں کیا کروں بہتی جو روشے لگی ہے مجھے میں کیا کروں اہاں ارے جھمری تیرا تو مست ہے تو جہاں چاہے وہاں پوٹی کر دیتی ہے لیکن میں کیا کروں میں جب تک باتروم میں نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا اے بھگوان اور ادھر گھڑو پینٹ نکال دیتا ہے ارے جلدی شو آ جاؤ شو نام تم جلدی آ جاؤ نام مجھے بہتی جولوں سے لگ رہا ہے میں کیا کروں اوہ مائی گوڈ اوہ مائی گوڈ اہاں اے بھگوان اب میں کیا کروں مجھے برداص ہی نہیں ہو رہا ہے میں کام کرتا ہوں اور ادھر گھڑو پوٹی کر دیتا ہے اے بھگوان گھڑو تو یہاں پوٹی کر دیا اے کتنی گندی بدبو آ رہی ہے اری میں تو جاتی ہوں اتنی گندی بدبو میں میں تو پوٹی نہیں کر شکتی میں جاتی ہوں ہی اچھی ارے اچھی کتنی گندی بدبو آ رہی ہے گھڑو کی پوٹی سے میں جلدی جاتی ہوں اری مامی مامی گودو پوٹی کر دیا ہے بادروم میں جلدی سے جائیے ساپ کریے کتنی گندی بدبوہ رہی ہے اوہ مائی گوٹ یہ کیا ہو گیا ہی 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 اری سیام آپ ہی جائیے پوٹی ساپ کر دیجئے دیکھیں نا میں کھانا بنا رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں یہ گودو بھی نا اری گودو یہ کیا کیا تو نے یہیں پہ پوٹی کر دیا تجھے اور کہیں جگہ نہیں ملا گیا اری کیا کروں انکل سونم تو بادروم سے آئی نہیں رہی تھی بہت ہی جورو سے پوٹی لگی تھی ٹھیک ہے میں جلدی سے ساپ کر دیتا ہوں کتنی گندی بدبوہ رہی ہے چلو اسی پہ ہی اٹھا لیتا ہوں پوٹی ٹھیک چھیک کتنی گندی بدبوہ رہی ہے اب میں اسے بادروم میں ہی پھیک دیتا ہوں وہیں پہ پانی ڈال دوں گا چلا جائے گا اری گودو میں نے پوٹی بادروم میں پھیک دیا ہے جاؤ جلدی سے پانی ڈال دو ٹھیک ہے انکل پوٹی چلا جائے گا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں کتنی گندی بدبوہ اچھی بادروم میں پوٹی میں پانی ڈال دیتا ہوں پوٹی چلا جائے گا یہ تھی آج کی کہانی دوستوں ایسے ہی مجدر کہانی دکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکیو بائی بائی موسیقی موسیقی